قوم کا ایک چرام کا نرہ علمائے اللہ علام شہنشید پر تشریف فرما موزیز اگراد حسین میں بیچ ہوئے تمام با فقر حسنیوں اور پولانا کے حسنید پولانا یاسوب عباد صاحب اور ان کے براظران مجھے اس وقت اس محبت سے یہاں کھلایا گیا ہے اس محبت کا میں شکریہ حضر کرتا ہوں کیونکہ ایسی بجالس میں ہمارے ذین اور ہماری سوچ اپنے علماء اکرام اور غاکریت کو سننے سے ہی مطابق ہوتی ہے اور جو طریقہ شخصیت پر روشنی جالنے کا علماء اکرام کے پاس ہے جو دلوں پر اثر کر جاتی ہے آپ کو بے آسو بن کر پیارنے لگتی ہے تو ہم ایسے اتنا انسانوں کے قابو میں اور قوت میں نہیں ہیں بہر کر پھر بھی میں ان کے دماغ جو بتیجے اور تمام ایزہ کا شکریہ حضر کرتا ہوں کہ ہماری بچپن کی زوستی کا خیال رکھتے ہوئے جسے میں سمجھتا ہوں بہت سارے دشک اور گزر چکے ہیں مجھے یہ موقع دیا ہے اور میں اس کا پھر شکریہ حضر کرتا ہوں جنابے والا جیسا میں نے عرض کیا کہ ہماری مجالز جو ہیں وہ ہماری پہلی درستگاہ ہیں ہمارا پہلا مقصد ہے روایتی طور پر تو جب ہم بسم اللہ لکھ دیتے ہیں اپنے ہاتھوں سے یا ہم سے ہمارے ہاتھ ہمارے بچوں کے آسوں کو پکڑ کے بسم اللہ لکھ دی جاتی ہے تو سمجھتے ہیں کہ آپ پڑھائی ہماری شروع ہو گئی لیکن ہماری اصل پڑھائی دو اور تین سال کی عرضہ ہی شروع ہو جاتی ہے جب ہمارے بچے جب ہمارے عزیز آ کر پرچے حضر پر بیٹھتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہی تعلیم کا پہتری ذریعہ اور اولاں ذریعہ ہے کسی بچے کو آج تک آپ نے لکھ کر اپنی تعلیم شروع کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا ہمیشہ سن کے تعلیم شروع ہوتی ہے اور آپ دیکھیں کہ ہماری مجالس میں آج بھی ہم جس طرح سے مجالس کے خطاب کرنے والے ذاکر کو مخاطب کرتے ہیں تو یہ نہیں دادا کر ابھی تک تو یہی ہوتا آیا ہے آگے کیا ہوگا میں نہیں کہہ سکتا کہ بھلا صاحب پڑھ رہے ہیں آپ تشریف لائیے تو مجلس کبھی پڑھی جاتی رہی ہوگی آج تو نہیں پڑھی جاتی لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائیے گا مجلس پڑھی جائے گی اس کا مطلب ہر چیز سننے سے تال ٹک رکھتی ہے اسی لئے ہماری بچوں کو بھاوری مائیں ہماری بہنیں ہماری بیشیاں جو لوریاں دیتی ہیں وہ بھی سنا کے دیتی ہیں ان کے کانوں میں نوہوں کی آواز ہماری جو حسلت ہے اور ہماری جو طبیعت ہے وہ اہل بیت اطہار کے مصائف کی طرف روجوع کر دیتی ہیں